اس کی اقیقت ہے اٹھا بھی لو یار کیا ہو گیا ہے اٹھا لے یار جی جی ارفان مغلوی یار اگر رات کی درست بجی بھی ہیں تو چلو اس کی چمچے کو لگا لوں سر یہ ضرورت نہیں ہے اس کی اٹھا لے جی جی ہلو 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 چلی اٹھا لے فون وہ انسر باجوہ اٹھا لے انسر باجوہ مفرور اٹھا لے سو جا کے نمبر وہ پیچھا لے درستا ہے سوچیں اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے اس کیا لے اٹھا لے کیا حال ہے جناب کیا ہوگی کیا ہوگی ایر میں فون کر رہا ہوں آپ فون ہی نہیں اٹھا رہے ہیں باستہ رمضل آپ کو پتہ ہے میں کون بات کر رہا ہوں ایر نہیں بیرے ایر پچھان لو اللہ کے بندی آواز پچھان لو چلو گیس کرو چلو چلو گیس کریں کون ہوں میں میں سلفی بول رہا ہوں سلفی ایڈ بول رہا ہوں سلفی ایڈ بول رہا ہوں اور تبیت کیسی ہے آپ کی شکر اللہ کے بندی آزر کو چاہو کریئے تھے اور جی یار ہم نے فون کیا تھا علیاز گمن صاحب کو ہم نے کہا مناظرے کے لیے آجے ان کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہے بارالہ انہوں نے تو بڑے غلط گنجے الفاظ استعمال کیے اس کے بعد آپ مفتی آسف کھاں کی ریکارڈ ہے آپ آسف کل ہم نے فون کیا تھا ان کو ٹیل موبائل کی ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے اس کے بعد مفتی آسف کو فون کیا بارال وہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ جی بارال وہ بھی دردر کی باتیں کرتے رہے ہیں ہم نے کہا جی آنے آپ مناظرہ کلنے تو عقائد علماء دیوبند کی اوپر جو ہمیشہ سے بات چلی آ رہی ہے اور لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی عقائد کفری اور شرگیاں تھے تو کیا ہو جائے کہ آپ لوگ آ کے بعد نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر نا تو مولانا علیاز گمن صاحب کو بھی ہم نے یہ کہا بارال انہوں نے بڑی آپ خود سن لی جائے گا وہ پوچھ لی جائے گا مولانا علیاز گمن صاحب سے ان کے ساتھ کوئی پتھان بیٹھے ان کا نمبر بھی میرے پاس ہے نہیں مولانا علیاز گمن صاحب تو بھائی دور کی بات ہے میں نے تو خود تعلق عرمان سے تیجھ نے ہستے جارا وہاں پر دو ساتھی بیجے اور میں نے کہا ہے کہ پانچ عرم کا انہم بھی تو ہوا تعلق عرمان کو ہر یہ شو کا انہم مناظرہ عقائد کے اوپر کرنے کا ہم چوبیس گھنٹے چار ہیں بھائی وہ بات سنیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لکھ کر دینی کے لیے چیار نہیں ہے اچھا تو پھر آپ یہ کام کر لینا اب میں پچاس ہزار روپے دیتا ہوں بلکہ پچاس میں ڈیڈ لکھ روپے میری طرف سے انہم اگر علیاز گمن صاحب آ کے بات کریں دیکھو میری بات سنوال علیاز گمن صاحب آ کے بات ہے میں ڈیڈ لکھ روپے میں ڈیڈ لکھ روپے میں ڈیڈ لکھ روپے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا پہلے جنب وہ دیکھو اس نے کتاب بھی کت کی ہے نا دعوہ اس کا ہے نا جو روپے دوبان کے گرر کفرہ جرگی ہے تو وہ بات لیے جہاں تک جو نہیں ہے نہیں بات سنے نا جب ایک بات دعوہ کرتا ہے کہ وہ روپے دوبان کے گرر کفرہ جرگی ہے تو اس کو ثابت کرنے چاہیے اور در میری ساتھ اس کا محادریں یعنی کے پانچ سے ہو چکے ہیں نہیں وہ بت مجھے پانچے ہیں محمد بنگی کے اندر مختیس ماربول صاحب کے مسجد کے اندر وہ نماز مکمل نہیں ثابت کر سکا اور وہ بندہ جو خانے میں کہا تھا کہ میں گلس میں ہوتا ہوں اور میں چیف آباد میں صاحب کا جناب اس پاس ہوں کیا نہیں کہا وہ اس پاس کا گوہ ہے کہ وہاں سے یہ بات ہے میں سامنے بات آمد بیٹھے ہوئے چاہیے نماز صاحب پاس وہاں باتیاں پورے نماز مصابی نہیں کرتے قرآن بھی سے سیرا قائد سے اوپر جناب پرسوں کی بات ہے یہاں جناب اپنی کے اندر اگر بخاری ایک تکاتی ہے ایک اپنا میں بخاری ہے وہاں پر سے احمانہ کے لئے کہا ہے وہ کہتا ہے میں احمانہ کا مجھلے تیار نہیں ہوں اگر اس طرح بخاری نے مارے پاس ہے یہ پہلے امتری بات ہے اچھا رکام کر لینا اس کے بات ہے اس کی تحضیح یہ ہے کہ وہاں کے طرح حلت پر دیکھیں میں ایک بات بتا ہوں چلے چھوڑیں تعلیب و ریمان صاحب نے کیا کہا چلے چھوڑیں جو رات گزری بات گزری ٹھیک ہے چھوڑے کیوں جب اطاع کرتا ہے کہ سکتا کیا تو ایک پتاب تم دب کروا ہوں اس محبوظ کلور معای کر چھوڑے ہیں اس کو نہیں بات سنیں جو بہت گئی ۔ اب نئے دا میں دن جو بہت سنیں جو بہت سنی بہت سنی برا لی بات سنی بھر مردود ہو گیا، بس وہ ختم ہو گیا میری بات سنویں میری بات سنویں ما نئی بات سنویں میرا موقف تسنویں نے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہتا ہوں toج سان سارا جانتے ہیں آپ پرشتوں میں مسال ہے کہ بہر سے چلیں آپ کا جو دعویٰ ہے تعلیب برحمان شاہ صاحب کو بھی ملیاتا ہوں آپ بھی آجئے میں رفیق طہر کو بھی ملیاتا ہوں آپ کا جو دعویٰ ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیں گے ان کا جو دعویٰ ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیں گے اس کے پر پھر بات کریں گے کیا خیال ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں میں لیتا ہوں کیس physique buys آپ کی طرف سے بھی ذمہ داری ان کی طرف سے بھی ذمہ داری کہ دونوں مناظرے سے باگیں گے ہماری طرح سے جانب آپ سوٹے میں اس پنے جاتے ہیں ہم دلسی کو جنرل مدار بنا کر میں شاہر روزی جو میری بات ہے آپ اس کو جدار کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے میں اس بات کا جو میرا جابدہو ملی کرسکام پرسکام ملی کرتے ہیں اچھا اگر آپ وہ مناظرہ آر گئے اچھا اگر آپ مقالد طالب اور مرد جدت ہے اس طالب پر پر لکھے علمائے دیو بند کر اچھا میں اگر کہوں کہ کفر شرکی ہے مجھ سے مناظرہ کریں گے بلکس کے اوپر دیکھو آپ کی کیا حیثیت ہے وہاں کے بننے سال برمان جاتے ہیں آپ کی کیا حیثیت ہے آپ کی حیثیت ہے میرے ساتھ وہ تین جات اپنادر کر چکا ہے وہ آپ کے ساتھ کی کیا حیثیت ہے ٹٹی کو کٹی کہنے والے آپ کو تو میرے ساتھ میں بتا رہا ہوں میرے ساتھ تین جات وہ کر چکا ہے ملکہ پر کئے دفعہ ملکہ پر کئے دفعہ ملکہ پر کائے دفعہ ملکہ پہ آپ مقلد ہیں کہ ہے ہمارا دعای ہے کہ غیر مقلدین کے عقائد بھورا پول ہیں باجوہ صاحب باجوہ صاحب باجوہ صاحب آپ مقلد ہیں کے لیے صدقورمان کو تیار کرو ہم تدقورمان سے مارک ہمیں سمپل سا پسچن کر رہا ہوں میں آپ سے آپ مقلد ہیں کی نہیں دیتا تقریبی بات ہی نہیں ہے چھوڑے میں اس دوسری بات نہیں 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 تکلیل کیا بات ہی ہے جو موزو ہے اس موزو گائے میں آپ سے پوچھو کہ آپ مکلیدیں کی نہیں میں سمپلے سے سوال کروں میں کہا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو غیر مکلدیں یا نہیں میں غیر مکلدوں آپ غیر مکلد ہیں برک wines associates آپ مکلد ہیں получaru parman کو لائیں آپ مکلد ہیں کے نہیں بس میں آپ سے ہم سے مجھ سے پوچھا غیر مکلد ہیں میں نے کہا غیر مکلدیوں آپ مکلد ہیں کے نہیں نہیں تو ہمارے جو تقلیل ہیں وہ تو ہیتیادی مسائل کے اندر ہے سوڑے یارہ اشتیادی میں نہیں پوچھ رہا کہ اشتیادی میں ہو یہ مسائل پہ ہو یہ جو بھی ہو وہ تو یہ کہہ رہا ہماری جہادی مسائل کرنا آپ تدریل کرتے ہیں نا اشتیادی مسائل میں تقلیل ہوتی ہے وہ تو ور ورے کو بتا ہے اشتیادی مسائل میں کیا مطلب یہ ہے جو فروش سے ریلیٹیڈ ہو کہی وہ مسائل دو مسائل جو قرآن باق سے آدی سے باق سے ورد ور پر نہیں ہے میں آپ مکلد ہے جس میں نصوص متعرض ہے ارے انشاء اللہ وہ تو میں بات کر لوں گا کہ نصوص متعرضہ جو ہے میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ مکلد ہیں کی نہیں میں نے اس کو جو آپ کو دے لی ہے سمجھیں ہی نحنیٰ کہتے ہیں میں نے جو ہے میں نے آپ سے سمپل ہی کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ ارے سر جی اگر میں آپ سے کہوں کہ رفولی دین جو ہے صحیح بخاری میں آیا ہے تو آپ کہیں گے اب یہ مطاربہ ہے کیا نہیں ماندہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بخاری کو ترجیح حاصل دیکھ کہ امام نسائی کو ہے بھئی میں آپ کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ صحیح کتاب کونسی بات کتاب نہیں میری بات سننے میں آپ کے بات نہیں سنرہا میں آپ کے بات کلا نہیں سنرہا میں پوچھا ہوں کہ نسائی میں اب اب اطاود بھئی میں آپ سے سمپل قوشن کر رہا ہوں سمپل قوشن سمپل سا جواب کہ اس کا مطلب ہے امام بخاری احمد اللہ تعالیٰ کو وہم ہو گیا تھا اور انہوں نے حجیث لاکے بیان کر دی ان کو پتہ ہی نہ لگا بار بخاری احمد اللہ تعالیٰ کی بات کیا مجھے بتائیں نا تو آپ آجائیں نا میں کہہ رہا ہوں بلکس پر آجائیں ہم بات کر لیتے ہیں آجائیں اسی رفع لیدین پر آپ آجائیں نٹ کے اوپر آپ کبھی کہتے ہیں مسائل پر بات کرو کبھی کہتے ہیں عقائد پر بات کرو کبھی کہتے ہیں نماز ثابت کرو آپ نے ابھی نہیں کہا کہ آپ کو اتنا دیواز نہیں ہے آپ ابھی کہہ رہے تھے آپ نے کہا جی مکلد بتاؤ ہو گئے نہیں میں نے کہا کہ کبھیل کی بات سے آپ نے کہا مجھے چاہیے جو آگئے بھائی آپ مکلد دیکھیں آجائی کے بات آپ خود چھوچ چلیئے پھر آپ مجھے کہہ جو کہہ رہے کہ میں نے کہا کہہ مسائل پر میں نے یہ نہیں کہا مسائل پر میں نے یہ بات کہی ہے مجھے بھائی جیسا پر طلب اور عمار کو لاؤں ہم پانچ ہزارہ پر ہی نام دیں گے میں پچاس ہزار روپے نام دیتا ہوں چلو میں اس لائے سے میں قالوں کے لائے گھمن کو لے کریں میں آپ کا ساتھ Perth دیکھیں میں دو لاکھ روپے انواز نہیں پہ آجائے تمہارے پھر ر pää ل کرنے ہو آپ کو امام کوت predicتے رہے کہ آپ نے گھلوائے جو بھوش کر کے لیا ہو آپ کو بالمکل کر دے گا آپ والے ہیں گھلوائے Greens تو پانچلاک روپے دن گا پوکئی ملے پانچی ملے وہ چکے ہیں ت موارے سے مازم رہنے گئی تو ہر ہر نتے رہ سے کوئی ملے رہا تو وہ ایسا بھی خوابی رہے وہ جب نے چھنا ہو کہ ٹٹی کہنے والے تو آپ ہی چھے نا میرے کہتا اگر میں مازم رہا ہوں ٹٹی کو کٹی کس نے کہا تھا alot لن Totally بتی توکٹی کس نے کہا تھا ماں نے کہا تھا ٹٹی اور کٹی killed کہا تھا آپ نے ٹٹی کیا تھا آپ کو یہ نہیں پتا کہ کٹی اور ٹٹی میں فرق کیا ہوتا ہے آپ را بیٹھ کے مناظرہ کریں گے میں نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا ٹٹی میں نے یہ نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا ٹٹی میں نے بولتے خدا کیوں نے بیلکس کے اوپر پڑھا ہوا سن لے مجھ سے کیا پوچھ رہا ہوا آپ سنو اچھا ایٹی پر ہے ہاں کی پیشت کو جانے پی ہیں میں نے ٹٹی کہا ہے یار بات سنو میں اکار بہد امید یوبند کے پر بات کروں پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے زمانت سائی ہے پانچ لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے ہی نام دیتا ہوں پانچ لاکھ روپے ہی نام میں نہیں میری بات سن میں کیا رہا ہوں اس وقت غیر مقلدی میرے رہے میں مر چکے ہیں یہ مقابلے کے اندر آئے اور غیر مقلدی لیے اقائد کا تحفظ کرے اگر کسی غیر مقلدی ہمارے سامنے ہی ہم تیارے بات کرنے کے لئے بھرمان کو نہ ہو بھئی آپ جائل آدمی آپ مقلد ہیں آپ کسی عالم دین کو لے کر آئے ہیں جو کہ آپ جائل ہیں آپ جائل ہیں بھئی آپ جائل ہیں غیر مقلد پانے ہوتا ہے بے حقوق سے ملنے کوئی کرے گا بہجیب بات ہے آپ کی کتاب ہے آپ کی فکہ انفیا کہتی ہے کہ تقلید ہم اسی کر دیے کرتے ہیں کہ ہم عامی ہیں جائل ہیں میں کچھ چیز کا پتہ نہیں ہے پھر آپ کو سے جعلارہیں مقلد تو بالکل بحکو ہوگا ہے پانے ہوتارے اسی پر پانا اس لئے تو بھوار مقلد اس لئے مقلد جورت کا بھوار اس لئے بھوار اس لئے بھوار کرتا ہے کہ مہدونے کے لئے ہوتا نہیں ہے آجو نا دہا گز و دہا میدان آجو بلکس کے اوپر بلکس کے آجو سلفھی بیٹھا ہوا ہے سلفھی بیٹھا ہوا ہے سلفھی بیٹھا ہوا ہے فائنل بات کرو بات سنو پچاس ہلا روپے میں آپ کے سر پر انام رکھتا ہوں آجیں مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں پانچ لاکھ روپے میں علیہ السلام کے اوپر رکھتا ہوں چلو ساٹھ ہزار روپے ساٹھ ہزار روپے آپ کو انام ستر ہزار روپے ستر ہزار روپے ابھی ایک آن نمبر دو ابھی پانچ ویڈ میں میں آن لائن آپ کے ایک آن میں کہتا ہوں ستر ہزار روپے ستر ہزار روپے ستر ہزار روپے ستر ہزار روپے تشاپ پی لے جاتا تشاپ پی لے جاتا وہ کتے کا پخانہ کھا لے جاتا امہ اشرف علی تانوی نے ٹٹی کھائی ہوئی اللہ کے بندے وہ پسی چھوڑ پن نوار جایا وہ پخانہ کھانی میں سازت ہے وہ پخانہ کھنوال ہے بھائی صحیح ہے نا انہوں نے کہا پخانہ اٹھانے میں اور یار بات سنونا بات سنونا کیا ہو گیا تبا بریک لگا لو اچھا ابھی حرامی اور ریپٹے ہو رہے ہیں اچھا یا اب یہ گالیاں شروع ہو گئی آپ کی طرف سے میں نے کیا کہا میں نے کیا کہا یہ بتا ہوں تمہارا امام وہ یوسف حرامی تھا بولو اب بولو بات کرو اب بولو آپ آجو تمہارا امام یہ شیبانی حرامی تھا بولو اب اس سے بات کرو اب آجو اب آجو اب تبرہ کرتے ہیں تبرہ کرتے ہیں باجو اب تبرہ بازیاں کرتے ہیں کرو شروع کرو آجاو ابھی تبرہ بازیاں شروع کرتے ہیں نا تمہارے آشرف علی تانو نے ٹٹیاں کھائیے فون بند کر دی ابھی چھوڑوں گا تو میں تجھو سر جی آپ آجی تعلق ورمان تیار بولے جی نہیں او یارہ آپ آجاو نا بیلکس پہ انتظار کر رہا آجو جلدی کر رہے دیکھو میری بات سنو چھوڑو یارہ بس بات صور رہاں کو لیاؤ پرس سے لیاؤ صور رہاں کو لیاؤ پرس سے لیاؤ سترہزار روپے جیتو سیلاسی سے بات کرو نہیں نے کہا ہے کہ وہ تکوں باری زباد پر انا رہاں اے میں اگر تمہار سکتے ہوں نہیں آپ ایک کام کرو انہی میں آراؤں صور رہاں دÁ تیارہ کھی سکتے ہیں میری بھائی دیارہ وہ زباد کی سکتے ہیں مہ رہاں دلیمہ دیکھؤ پیشاپ کا لفظ نہیں کار آپ پتا تھا کہ یہ سلفینیں پھر پکڑ لینا ہے کوفیوں کو اچھا ایک کام کریں یارہ میں آپ سترہ زار روپے آپ کو دیکھ رہا ہوں نہیں اس کا مکہ کیا ہوتے ہیں آپ جنگ سے ہمارے سے پیسہ لکھنا ہے سوگیاں سے ہمارے سے پیسہ بن گئے ہیں اچھا مجھے یہ بتا دو تمہارے کیوں پیسہ امران سے ستاوہ ہمارے کے لکھنا ہے مجھے یہ بتا دو چھوڑو ساری باتیں سترہ زار روپے چھوڑو یارہ سترہ زار روپے اسی پہ بات کرو سترہ زار روپے یار اس پہ ایک مباہ ملی ہے مجھے کہا ہے اسی پہ بات کرلو ستر ہزار پہ جی جاؤ اسی پہ بات کرلو ستر ہزار پہ جی جاؤ اسی پہ آجو بات کرلو ستر ہزار پہ جی جاؤ ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے ایک لاکھ دس ہزار روپے دیتا ہوں ایک لاکھ دس ہزار روپے نام دیتا ہوں اسی پہ آکے بات کر لو نہیں بات کر لو ایک لاکھ دیس ہزار خدا کی قسم دیتا ہوں میں ایک لاکھ دیس ہزار روپے ابھی نقد رات و رات جیت جاؤں مجھ سے آکے بات کر لو بلکس پہ ایک لاکھ تیس ہزار روپے لے جاؤں میرے سے ایک لاکھ تیس ہزار روپے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے تمہاری اوقات سے زیادہ دے رہا ہو ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے دیتا ہوں اوقات سے بڑھ کے اتنی تم سال بڑھ میں تنسان ہی لے سکتے ہو گئے اکتی ٹانو پر کماری چپین میں دے رہا ہوں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے یار ڈلڑا ملنا چھوڑو رہا یار ڈلڑی ساٹھ ہزار روپے دیتا ہوں آجو ابھی اسی وقت ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے ریکارڈٹ بات ہے سلفی نے نان جی ہے سلفی نے نان جی ہے سلفی نے نان جی ہے روم بنا کے کہنا ایک لاکھ سکتر ہزار روپے ہاں کب بس بتا دو ایک لاکھ سکتر ہزار روپے پانچ لاکھ روپے علیہ الس گومن کے اوپر پانچ لاکھ روپے علیہ الس گومن کے پانچ لاکھ روپے علیہ الس گومن کے پانچ لاکھ روپے علیہ الس گومن کے پانچ لاکھ روپے علیہ الس گومن سلیہ نیٹ سلیہ نیٹ کے اوپر بھائیوں نے سن لیا دیوبند کا دیوبند کا فرار مناظرے سے اس کو یوٹیوب پر لگا دو اوہ یار لانتی مانتی نا کہو بات سنو اچھا اور تمہارا علیاز گومن حلالے کی پیدا ہوا رہے ہیں اچھا میں جانا ہوں کہ میں یار علیاز بات سنو اب سنو جب سے میرا ایتنیٹ پر منایا ہوئے نا اس وقت سے لے جا یار علیاز بات سنو ابھی آجاو نا جو نہیں جو اس کو پتا ہے آجا ابھی منادر تیک کر لیتے ہیں جمعے کو کر لیتے ہیں کل منادر رکھ لیتے ہیں آجا شرائط تیک کر لیتے ہیں آرہے ہو سر بابا آئے گا یہ میری ذیمہ داری آئے گا میری ذیمہ داری میری سلفی کی ذیمہ داری آئے گا آکے شرائط تیک کر دو آرہے ہو بھی دن برمان آجا یار وہ آئے گا نا مناظر کرے گا مجھ سے شرائط تیک کرو مجھ سے شرائط تیک کرو کل وہ آ جائے گا نہیں شرائط تیک کرو شرائط تیک کرو یار یہ کیا بات ہوگی یار میں شرائط تیک کر رہا ہوں تو مجھ سے بات کرو ختم اللہ اللہ خیل صلح وہ آئے گا نہیں نہیں آیا سلفی بھاگ جائے گا نیٹ چھوڑ کے کبھی موجی جکھائے گا میں سے میداری لے رہا ہوں یارہ ہنڈرٹ پرسنٹ کیا ہو گیا پا جی وہ تیار ہے وہ آئے گا ہلو ہلو آئے گا آئے گا ہلو ٹسٹنگ ٹسٹنگ آئے گا وہ بھائی آئے گا یار کیا کہہ رہا ہوں میں بھائی اتنی دیر سے چلا رہا ہوں میں آئے گا آئے گا وہ پاumbling چاہا بھی آج ہو جلدی کرو نیٹ کے اوپر آئے بیلکس پر آج ہو شرائطیں کر دیں رو ہمارا آگا آج ہو رو مارکوں میں تمہاروں کا آپ ایک بندہ تمہارا رو کھول دیں آپ نے کابر کیا آجو جلدی ہوں آپ کو پھول کرو مات خوشاہ تو ماہ جلدی کر تم تو آؤ نا ابھی آیا گئی ہے چلو مرگا میں نے پسا دیا ہے کون کھائے گا اس کو آج ہے زیب بلوی بھائی وائس آرہی ہے میری السلام علیکم ورحمت اللہ وائس ہوگی ہے دو بھرانے اچھا یہ جو ابھی یہ مبشر بھائی بھات کر رہا تھا کہ میں نے ہفتے پیچھ پہلے دو بندے بھیجے تھے اس کو اس نے وہاں پہ ٹیکس لے کے کچھ بندے تھے ان کے ساتھی تھے علی دیس ان کا بھائی تھا سگا بھائی بڑا بھائی علی دیس تھا انہوں نے اپنے بھائی کو دعوت دی بخاری کی ایک کتاب دی تو اس بخاری کا ترجمہ تھا وائدو زمان والا اس کے ساتھ ایک بندہ تھا جناب کوئی اور دو بندی ساتھی اس نے بھائی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دکھا دی یہ وائدو زمان نے ادھر مسئلہ کیا ہے فلاں فلاں باتیں پتا دی اب وہ ٹیکس لے سے سفر کر کے شاہ صاحب سے ملنے آئے میں خود اس جگہ پہ موجود تھا بات ہوتی رہی ہے وہ جو زیادہ پھدک رہا تھا ان میں سے ایک نا کیونکہ وہ جو دوسرے جنہوں نے سمجھنا تھا وہ بہت مخلص آدمی تھے نیک تھے ذرا سمجھنے والے تھے جو ایک ساتھ تھا وہ کلین شیف تھا وہ زیادہ اچھل رہا تھا اس کو جب شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو جب وہ بھسایا تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو آلم بیٹھیں یہ پری پلانٹ تھا نا ان کا پیچھے سے ہی کہتا ہے اب یہ تو آلم بیٹھیں تو پھر بات ہوگی شاہ صاحب کہتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم باجوا صاحب کو تیار کرتے ہیں تو ہم نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے باجوا صاحب کو ہم نے بٹھانا نہیں ہے شاہ صاحب کے آگے کیونکہ اس کی کیا حصیت ہے کل کا یہ بچہ ہے اور ہم جیسے بات پر یہ باتتا ہے کہتا ہے جی کہ نہیں جی شاہ صاحب کے آگے باجوا صاحب کو مناظرین ہو چکے ہیں وہ ہی کریں گے شاہ صاحب کے آگے شاہ صاحب کے آگے شاہ صاحب کے آگے شاہ صاحب کے آگے جیسی کیا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا